بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مارزویب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایڈوکیٹ زویب جوتا آج کا ہمارا انفرمیٹیو ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ لسانس کا کوٹا جو کہ وہ کس طرح ملتا ہے وہ کن کن افراد کو ملتا ہے ہمارے جو مجودہ ایم پیز ہیں ایم این ایز ہیں کیا لسانس کا جو کوٹا ہے وہ ان کو ملتا ہے یا نہیں اس حوالے سے آج ہم تفصیل سے بات کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریگولر ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دوبانہ مت بولیں تاکہ آپ تک ہر معلومات بروقت پہنچ سکے تو ناظرین آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اصلاح لسانس کے حوالے سے پچھلے دنوں جو ہمارے کیر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی اس نے بہت زیادہ اقدمات کی ہے اور ہمارا زیادہ در جو ڈپارٹمنٹل کام کر رہا تھا ان کو مینور طریقے سے نکال کے کمپیوٹر آئی سسٹم میں متقل کرنے کی بے حد کوشش کی جس طرح اصلاح لسانس کی پورٹل کا آگاز کیا گیا اس پورٹل کو آگاز کے بعد ہی فوری طور پر چاند دنوں کے بعد بند کر دیا گیا اب جب بھی پورٹل کھلتا ہے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ یہ پورٹل پر ورکنگ ہو رہی ہے پورٹل پر یہ ایشو ہے فلاں فلا بات ہے اکثر کار اس کی جو کمپلین بھی کی گئی مگر اس میں خاطر خواہ کوئی بھی بات اس کا حال مسئلے کا حال نہیں نکالا گیا اور کوئی بھی کام جو ہے وہ نہیں ہوا وہ اپنے جو بہیوئر میں کام کر رہے ہیں جیسے نادرہ پہلے اپنے بہیوئر میں کام نپٹاتا ہے ویسے ہی وہ یہ کر رہے ہیں بعد یہاں پر میں کہا رہا تھا کہ کوٹا سسٹم کے چند دن پہلے ایک نیوز سامنے آئی جس کے حوالے سے کوئی نوٹفیکیشن فیلال تو سامنے نہیں آیا مگر اس حوالے سے بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے جو کمپیوٹر آئی سسٹم ہے اس کو ختم کر کے دوبارہ پھر ڈی سی صاحب کے پاس اسرلسانس کی جو تمام تر پستیجر ہے وہ ان کو دے دیا جائے جس طرح آپ پرانے سسٹم میں جو چار رہا تھا اسی سسٹم کو دوبارہ کریں گے اس کے تحت تمام اسرلسانس جاری کیے جائیں گے اب برحال آتے ہیں کہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو کیا یہ کوٹا ملتا ہے جی ہاں بلکل ان کو یہ کوٹا ملتا ہے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ چیف منسٹر کو ان لیمٹیڈ کوٹا ملتا ہے جتنی مرضی وہ اسرلسانس جاری کر سکتا ہے اس لیے وہ وکیل جو وکلا ہوتے ہیں ڈاکٹرز ہوتے ہیں بیروکریسی ہوتی ہے بیزنس مین ہوتے ہیں اور دوست اب آپ جتنے بھی ان کی پارٹی کے اہم عددران ہوتے ہیں سب کو اسرلسانس کے کوٹے وہ جاری کرتے ہیں اس کے تیاد وہ اپنے تمام جو دوست بغیر ہوتے ہیں باپ بغیر ہوتے ہیں ان کو بھی نبازتے ہیں اور جس سے حکومت میں موجودہ تمام افراد مزے لوٹتے ہیں اسی طرح ان لیمٹیڈ کوٹا چیف منسٹر کا کوٹا ہوتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے ہوم سیکٹری کی ہوم سیکٹری تقریباً دو سو تک جو اسرلسانس ہیں وہ جاری کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اسرلسانس وہ جاری نہیں کر سکتے ہیں بات آتی ہے ڈیپٹی کمیشنر کی تو وہ تقریباً پچاس اسرلسانس جاری کروا سکتے ہیں اس کے بعد وہ اور پچاس سے زیادہ وہ اسرلسانس جاری نہیں کروا سکتے یہ تھی آج کی ہماری اسرلسانس کوٹا کے والے سے معلومات اگر ہو تو پلیز ہمیں نیچے دیئے گے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ڈیٹیل سے بتا سکیں اور اگر کوئی بھی اسرلسانس کے ریلیٹیڈ آپ کا سوال ہو تو نیچے دیئے گے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں اور ہمیں بتائیں ہم آپ کو اس کا حل ضرور بتائیں گے اللہ آپ کا حمی و ناصر و اللہ حافظ